السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مرنے والا کیا دیکھتا ہے پارٹ فور ابن سدی نے کتاب الزہد میں اور عبد ابن حمید نے اپنی تفسیر میں اور طبرانی نے معجم الكبیر میں ایسی سنت سے سے روایت کیا ہے جس کے تمام راوی سقہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب انسان خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو سب سے پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے سبب اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے آسمان سے ایک چادر آتی ہے جس میں اس کے نفس کو لیا جاتا ہے اور ایک جسم میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے پھر فرشتوں کی ہمراہی میں اسے جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے گویا وہ ہمیشہ ان فرشتوں کی ہمراہی میں ہی رہتا ہے پھر اس کو بارگاہی ایشدی میں حاضر کیا جاتا ہے تو یہ ملائکہ سے پہلے ہی سجدہ ریز ہو کر سجدہ کرتا ہے اور بعد میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں تب اس کی مغفرت کر دی جاتا ہے اس کو پاک کر کے حکم دیا جاتا ہے اس کو شہیدوں میں نے جاؤ جو سبزہ زاروں اور ریشم کے قبول میں پائے جاتا ہے جہاں یہ بیل اور مچھلی کو کھاتے ہیں اس انداز سے کہ مچھلی جنت کی نہروں میں پھر رہی ہوگی کہ شام کو بیل موقع پاکہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے تب اہل جنت اس کے گوشت کو کھاتے ہیں اور اس میں جنت کی خوشبو پاتے ہیں پھر شام کے وقت بیل جنت کی چراغاہوں میں چر رہا ہوگا کہ مچھلی اس پر اپنی دم مار کر ہلاک کر دے گا اور اہل جنت اس کو کھائیں گے اور جنت کے ہر میوے کی خوشبو اس میں پائیں گے وہ اپنے مقامات کا مشاہدہ کر کے قیامت کے جلد قائم ہونے کی دعا کریں جب اللہ تعالیٰ مومن کو وفات دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف دو فرشتے جنت کے کپڑے لے کر اترتے ہیں ان کے پاس جنت کے پھول ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح رب کی رحمت اور مہربانی کی طرف آ اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور تیرے عمال مقبول ہیں اس پر وہ بہترین مہکتی خوشبو کی معنی نکلتا ہے ادھر آسمان کی کنارے پر فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ آج زمین سے پاک روح آئی ہے وہ جس دروازے سے گزرتا ہے کھول دیا جاتا ہے جس فرشتے کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے اب وہ بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوتا ہے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے فرشتے اس کے لئے سربسجود ہو کر آرس کرتے ہیں یا الہی یہ تیرا بندہ ہے جس کو ہم نے وفات دی تو ہم سے بہتر جانتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو سجدے کا حکم دو تب وہ سجدہ کرتا ہے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس جان کو بھی مومنوں میں شامل کر دو تاکہ اس کے بارے میں قیامت کے روز میں تم سے سوال کروں پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے ستر گز لمبی ستر گز چوڑی اس میں پھول بکھیر دیے جاتے ہیں اور ریشم بچھا دیے جاتے ہیں اور اگر اس نے کچھ قرآن کریم پڑا ہوتا ہے تو وہی اس کے لئے قبر میں نور بن جاتا ہے ورنہ اس کو سورج کی مانند ایک نور دیا جاتا ہے پھر ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ جنت والی قیام گاہ صبح و شام دیکھتا رہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کو موت دینا چاہتا ہے تو اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے وہ ایک بترین بدبودار چادر کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں جو بہت خردرا ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں اے خبیص نفس جہنم اور عذاب علیم کی طرف آ اور اس رب کی طرف چل تو تجھ پر ناراض ہے کیونکہ تیرے عمال بہت ہی خراب ہیں تب وہ روح نہایت تھی بدبودار مردے کی طرح نکل ہر آسمان کی کناروں پر فرشتے کہتے ہیں خدایا کس قدر خبیص روح زمین سے آسمانوں کی طرف آ رہی ہے اس پر اس کے لئے آسمانوں کی دروازے نہیں کھلتے پھر اس کے جسم کو قبر میں ڈال کر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح قبر میں سانپ بھر دیے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو ہڈیوں سے چھڑا کر کھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں پھر ہتوڑے اٹھائے دو فرشتے آتے ہیں جو دیکھتے نہیں نہ اس پہ رحم کھاتے ہیں جو سنتے نہیں کہ اس کی دردناک آوازیں سن کے رحم کھائیں وہ ہتوڑوں سے اس کو مارتے ہیں پھر جہنم کا ایک دروازہ قبر تک کھل جاتا ہے تاکہ وہ جہنم کی قیام کی جگہ کو صبح و شام دیکھ سکے کہ کدھر اس نے اپنا قیام کرنا ہے جب روز محشر اسے جہنم میں دایا ڈالا جائے گا جہنم کے عذاب کی سختی دیکھ کر وہ اللہ سے سوال کرے گا کہ مجھے اسی قبر میں رہنے دے تاکہ میں اس عذاب شدید کو نہ چکھوں جو قیامت کے بعد جہنم میں ہوگا اور یہ قبر ہی کا عذاب جاری رہے کہ یہ اس عذاب سے ہلکا ہے جو جہنم میں مجھے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے عذاب قبر سے جہنم کے عذاب سے اور اللہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے آمین اللہ ہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyya Saad Qadri